ایک اور بھارت اور چین کے بیچ لدھاک میں ویباد فلجنے کی اور بڑھ رہا ہے لیکن بھارتیہ فینا لدھاک میں لگاتا ڈٹی ہوئی ہے ایک ایک انچ زمین کی رکشہ کر رہی ہے انڈیا ٹی وی کے پاس آپریشن سنو لیپرڈ کے ایکسکلوسیف تصویر آئی ہے جس میں پوروی لدھاک میں چین کے سامنے بھارتیہ جوان چائنی سالمی کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں اس دوران کئی بار دونوں سناؤں میں فیس آف کی بھی نو بتائی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل سیواج کی ایک فل ٹائم سلیوشن کی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ایسے موقع پر جب ہم ایک سلیوشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو شنکاؤں پر غور کرنا ضروری بھی ہے چین کو کیونکہ ہم کوئی بہت بھروسی من ساتھی کے طور پر نہیں دیکھتے آئے ہیں آج بھلی یہ چرچہ ہو رہی ہے فیس آف کی ستیتی ہم نے کئی بار جھیلی ہے اور اب ایسی پرسطی میں جب ہمیں فل ٹائم سلیوشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ فل ٹائم سلیوشن کیا دیکھتے ہیں بلکہ دیکھو میں مناصی میں پہلے بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ڈیویلپمنٹ پوزیٹیو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ جو ابھی ستیتی ہے وہ آئی بول ٹو آئی بول ہے سپیشلی ہارٹ سپرنگ میں اور آپ کا جیب سانگ میں تو اس لیے اگر اب باغے بڑھتی یہ بات ٹھیک ہے مگر میں کوشن دیتا ہوں کہ کیوں چین اب اتنی دلتی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اس کا سلوس ہے نا یہ تھا ستیتی اپریل بیس تو بیس اگر چین راجی ہو جاتا ہے کہ اس سیچویشن کو ماننے کے لیے جو کہ اپریل بیس تو بیس میں تھی تو بھارت کو ون ون سیچویشن ہے مگر مجھے لگتا چین کیا کر رہا ہے ایک بفر جون کی بات کر رہا ہے وہ بفر جون جو ہے وہ بھارت کی طرف ہوگا وہ بھارت کو بلکل منظور نہیں ہونا چیے تو کوئی آج بھارت کا پلڈہ کمجور نہیں ہے کافی بھاری ہے کیونکہ ہم نے اپنا انفرسلیکشن وہاں ڈوالپ کر لیا ہے اور میں بھی وہاں پر چیف آف سٹاف راجنا ہوں فورٹین کور لے زلدہ کا میں چپے چپے کو جانتا ہوں تو آج ہماری جو پوزیشن ہے وہ کافی ایک پرکار سے مجبوط ہے تو ہمیں ایسے سلوسن کی طرف جانا چیے جو دونوں طرف ون ون ہو بلکل دونوں طرف کے ون ون سٹویشن ہی کمو بیش نکالی گئی ہوگی لیکن آپ جف بفر زون کے بات کر رہے ہیں جف طرف آپ کا اشارہ ہے جنرل میفٹن جنرل سیواج کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بفر زون کے بات ہو رہی ہے وہ بھی بھارت کے طرف ہونے کی سمبھابنا انہیں دکھائی دیتی ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں طرف میں کی فیماوں سے جڑا ہوا ایک ایسا زون بنایا جائے جف میں دونوں ہی دیشوں کا ون ون فیچویشن ہو آپ کو کیا لگتا ہے منعکشی پہلی بات جو منیش نے بتایا تھا اوورال سیٹلمنٹ تو اگر میں اس کا جواب دینے سے پہلے منیش سے جانا چاہوں گا جو اوورال سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے جو کیونکہ یہ دیفنس کوریسپونڈنٹ ہے کیا یہ پورے چائنہ اور ہندوستان کی بورڈر کی بات ہو رہی ہے یا صرف اسٹرن لگتاہ کی بات ہو رہی ہے تو اسی پرکار پھر میں جواب دوں گا منیش اب ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے لیکن ہم اس چرچہ کو اچھا نی نی ہے منیش ہے جنرل میسٹر منیش ہے منیش بہت سنکشیپ میں جواب دیجے گا پھر مجھے پروگرام کلوز کی طرف رہا ہے جنرل ویسن یہ ایسن لڈا کی بات ہو رہی ہے اوکے فائل جنرل ویسن یہ ایسن لڈا کی بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں سپیسیفکلی دو پوئنٹس کہے گئے میرے پاس سمیں بہت سمیں جنرل میسٹر اگر آپ بہت چھوٹے سے میں اس کو سمرائز کر سکے میرے پاس سمیں کم ہوتے ہوئے میں صرف بولنا چاہوں گا کہ اسٹرن لڈا کا علاقہ ہمارے لئے بہت سنسیٹیو ہے اس میں پہئی شک نہیں ہے اب وہاں کا صرف ایک ہی سلوکشن ہے دونوں ٹروپس کو ڈسنگیز کر کے کوئی بفر زون دیکھنا پڑے گا وہ ہی میرے کو سلوکشن دکھتا ہے اور جیسے میں نے بولا تھا ہو سکتا ہے کہ جوائنٹ پیٹرولز بھی کچھ علاقے کو کرنا پڑے ہو جو ایریاز اوڈسپیوڈ اور ڈیفرنسز ہے اوڈروایز میرے کو اس کا کوئی سلوکشن نہیں دکھتا ہے اور اس کو بھی بیٹھ کے ایریاز اوڈسپیوڈ ڈیفرنسز پورے انڈیا اور چینہ کے بارٹر میں یہ جب تک ریزول نہیں ہوگا یہ فلیر اپس چلتا رہ گا کیونکہ کل ٹکے میں کچھ ہوا ہے ادھر تو پھر یہ یہاں پر وہ پن پرک چلے گا اسے فریکشن کو ختم کرنے کے لیے اوڈرال فلیوشن کے بات چل رہی ہے بہت شکریہ جنرل فیوہ جنرل میفٹن معرفہ جوڑنے کے لیے